موسیقی ہم نے دا ہوت کی تھوڑی سی بیک سٹوری دیکھی تھی اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے اور اس کا جو کرائمس انڈیکیٹ اس نے بنایا ہے اس کے حوالے سے کہ کس طرح سے وہ اس کے اوپر دوردر صریح سے لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس لیے نورمان آزون کے ساتھ بھی وہ دے رہا ہے کیونکہ نورمان آزون ہمیشہ ان لوگوں سے دوستی کرنا پسند کرتا ہے جو کہ اس کے کام کے ثابت ہو سکتے ہیں اور ہمیں بتا ہے کہ یہاں پہ دا ہوت کا جو اس وقت نیارک کے اوپر بہت زیادہ روپ ہے اس کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ ہر طرح کے کام کر سکتے ہیں جو نورمان آزون چاہے تو اسی طرح آج کی ہم اس میری سیریز کے اندر مین فوکس ہمارا دا ہوت کے کریکٹر کے اوپر ہوگا لیکن مزید کی بات یہ کہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں دا ہوت کو اس کا کرائمس انڈیکیٹ چلاتے ہوئے نہیں بلکہ اس کی پرسنل لائف کے اوپر زیادہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی نورمال لائف کے اوپر اس سب کا اثر پڑ رہا ہے اور کس طرح کی مشکلوں سے وہ اس وقت جون مجھ رہا ہے تو اسی لئے یہ سٹوری کافی طرح مزددار اور تھوڑی بہت ڈارک بھی ہونے والی ہے لیکن جیسا کہ آپ سب کا بہت اچھا رسپانس آئیتا سپارڈر مین کی سٹوری کے اوپر تو میں نے سوچا کہ اب سے آپ کے ساتھ ڈارک سٹوریز میں میں شیئر کیا کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی سٹوریز کافی پسند آتی ہیں سو گائز آئی ہوپ کہ آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب کری دیا ہوا لیکن جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے چینل کے اوپر ٹائم لائن کو فالو کر رہے ہیں مارویل کومکس کی جس کو آپ ہمارے چینل پر فالو کر سکتے ہیں اور اب بھی ہم لوگ ٹائم لائن کے اندار 2009 کے کومکس تک پہنچ چکے ہیں جس میں ڈارک رین کا ایونٹ ہم کور کر رہے ہیں تو اسی طرح روزانہ کومکس بوک انجوائی کرنے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب در کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا سو گائز دسیس پیٹ ٹائگر چلی اس کومک سیریز کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو کومک کے شروعات نیو یورک سیٹی سینٹرل پارک سے ہوتی ہے جہاں پہ تین لوگ آپس میں کھڑے ہوگے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ تینوں میں سے میں آپ کو بتا دیا سلوں کہ دو جو میمبر ہیں وہ بریکنگ کریو کے ہیں اور ایک جان ہے جان ذرا سل آپ سمجھ دیجئے کہ داہوٹ کا ایک رائٹ ہینڈ آدمی ہے جس کے پر وہ بہت زیادہ بلیف کرتا ہے اور ساری کے ساری چیزیں تقریباً وہی ہینڈل کرتا ہے اور یہاں پہ جان بتا دا ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی خبر ملی ہے کہ یہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کا ٹرک آنے والا ہے اور اس لئے ہم لوگ یہاں پہ کھڑا اس کو انتظار کر رہے ہیں تو یہاں پہ ریکنگ کریو کے ممبرز مجھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ہم دونوں صرف یہاں پہ کیوں موجود ہیں اور باقی کا سارا کریو جو ہے وہ رات کے دائم آرام سے مزے کر رہا ہے سو رہا ہے یہ کیسا انصاف ہوا ہمیں بھی اپنے بستروں کے اندر ہونا چاہیے تھا تو بلتا کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو کیونکہ تمہاری دوسرے ممبرز جیسے کہ فلڈ ریو اور بوش ویکر جو ہیں وہ دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ گریفن اور کلوس فائر جو ہیں وہ ایک دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بات پہ چلی کہ سراصل تین ٹرک ایک ساتھ نکلنے والے ہیں لیکن وہ دو جو ہیں وہ صرف ڈیکوئی ہوں گے مطلب نکلی ہوں گے اور اس میں سے صرف ایک ہی جو ہوگا وہ اصلی ٹرک ہوگا جس کے اندر اصلی مال ہوگا اور اس لئے ہم نے تینوں جگہوں پر اپنے بندوں کو تیار رکھاوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کس قسم کا ڈیکوئی اور اس ٹرک کے اندر کیا ہونے والا ہے تو وہ موبائل میں تصویر دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کا نام بابو مرزوک ہے یہ نیفیو ہے سلطان آف پورنائی کا مطلب سمجھ لو کہ بہت زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس اور کافی ٹائم سے یہ نیویوک سٹی کے اندر رہ رہا ہے اور اس نے اپنا لائف سٹیل کافی چینج کرنے کی کوشش بھی کری ہے لیکن اب اس کو جو ایم بی سی کے طرف سے کل کال آئے اور اس کو واپسی گھر بلائے جا رہا ہے اور اس کو گھر صرف اپنے ساتھ نہیں بلکہ کچھ سمان کے ساتھ جانا ہے کیونکہ وہ سمان اس نے بہت ٹائم سے یہاں وے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور مانا جائے تو وہ بہت زیادہ بیش قیمتی سمان ہو سکتا ہے جس کو اگر ہمارے ہاتھ لگی ہے تو بہت زیادہ پروفیٹ ہمیں ہو سکتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ یہ بتاؤ آخر کار جون کے تمہوں کے پاس یہ ساری خبر آتی کیسے ہیں تو بولتا ہے کہ یہ ساری خبر بہت سامنے دیتے ہیں اور نہ جانے بہت سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تینوں کی تینوں ٹرکس کو آج وڑانے والے ہیں تو یہ ہے آج کا پلین تو بولتا ہے کہ نہیں پلین یہ نہیں ہے ہمارے ایک آدمی پہلے شیک کے پاس پہت چکا ہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ اصلی ٹرک کون سا ہے اور اس لئے ہم اسی ایک ٹرک کے پاس جائیں گے جہاں پہ وہ سمان موجود ہے باقیوں کو ہم نظر انداز کر دیں گے اور اس طرح ہم اس شیک کے پاس شفٹ ہوتے ہیں جو ایک اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے جانے کے تیاری کر رہا ہوتا ہے اور اس کا آدمیان کے بولتا ہے کہ سر جیسا کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم نے آپ کے لئے ایک تحفہ چھوڑا ہے اور گاڑی میں اس کے لئے بیٹھی ہوئے ایک لڑکی خوبصورت سے انتظار کر رہی ہوتی ہے اور شیک بولتا کہ ارے تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی کوئی لیکن کوئی بات نہیں اب جب آئی گیا ہے تو یاللہ یاللہ حبیبی حبیبی کرتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو تو کیوں نہ تم اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس فیل کروا کیونکہ یہاں پہ کوئی اور موجود نہیں ہے تو بولتی کہ بلکل بلکل جیسا آپ چاہیں شیک صاحب ویسا ہی ہوگا بس مجھے اپنے چہرے پہ یہ لگانی دیجئے اور بولتا ہے کہ ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں تمہارے شائلز کافی زیادہ الگ ہیں لیکن اتنے سالوں سے میں یہاں رہ رہا ہوں اور تم لوگ کے ساتھ رہ کے مجھے کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے اور میرے خیال سے میرے ایمپلائی نے تمہیں بہت اچھے پیسے بھی دی ہوں گے میرے پاس آنے کے لیے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بو بو میں نے آپ کے فورچین کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے لیکن اب آپ کے پاس صرف تین سیکنڈ سے کہ مجھے بتائیے کہ وہ کونسا ٹرک کے اندر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میڈم میسکیو ہوتی ہے اور وہ اس کے چہرے پر گن رکھے بولتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کونسا ٹرک ہے اور اسی طرح اگلے پل جان بولتا ہے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا جواب ملیا ہے وہ ٹرک سیدھا ہماری لوکیشن کی طرف یہ آ رہا ہے ٹھنڈر بول کیا تم اس ٹرک کو میری ریپار کر سکتے ہو تو بولتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مسٹر کینگ جیسا آپ کہیں اور ٹھنڈر بول یہاں پہ اپنی بڑی سی بال مارتا ہے ٹرک کے اوپر جس کا انجین ماں پہ فیل ہوتا ہے اور وہ جا کے کریش کرتا ہے اور ٹرک ماں پہ اُلٹ جاتا ہے میں جا کے ڈرائیور کو چیک کرتا ہوں تم لوگ سیکیوریٹی کے لئے تیار رہو تو بولتا ہے کہ بلکل ہم لوگ تو ہمیشہ ہی تیار رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس گارڈی گندے سے نکلتے ہیں سیکیوریٹی گارڈز اور ان لوگوں کو گولیوں سے دونوں شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ وریکنگ کریو کے جو میمبرز ہیں وہ پولٹ پروف ہیں ان کے اوپر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور بولتا ہے ذرا ان کی طرف دیکھو تو صحیح ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹی موڑی گولیاں ہمارا بہت کچھ بھی گار دیں گی ان کو کیا پتا کہ ہم کس چیز سے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ بھی کوئی ہلکی بھلکی چیز نہیں تھے یہ ایک شیخ کے سیکیوریٹی گارڈز اور ان کو پتا تھا یہ یہاں سے کیا لے گے جا رہے ہیں تو بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہارے لئے تیار نہیں ہوں گے ہم اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سپر ہیو سٹی کے اندر موجود ہیں تو ہم لوگ اس کے لئے پہلے سے تیار کر رہے ہیں اور دوسرا گارڈ بولتا ہے کہ چلو پھر آئین گنز کو ٹیسٹ کرنے کا موقع آ گیا ہے سٹینڈ بیک اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وعدہ قسم کی گنز کو استعمال کرتے جو آئین ایک انڈرڈی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور وہ ان دونوں کی بہت بری حالت کر دیتی ہے اور بولتا ہے کہ صرف تیس سیکنڈ گندر تم لوگ پیرلائز ہو جاؤ گے اور اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ رائل فیملی سے پنگا لینا وہ بچوں کی بات نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وریکنگ کریو کے دونوں میمبرز یہاں پہ جویں تڑپنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگلی پال آتا ہے کہ کبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سب کو روکنے والا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ دا ہڈ ایک زوردست قسم کا لیڈر ثابت ہوتا ہے تو آج بھی اپنے کریو کو یہاں پہ کیلانا ہی چھوڑتا ہے اور آتے ہیں ان دونوں گارڈز کا کام تمام کر دیتا ہے تو ماں پہ ٹنڈر بالو اگر اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تمہیں ہم یہاں پہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے ہڈ کہ چھوٹی موٹی رابری کے اندر تمہاری مدد کرنے کے لیے آگے اور پیسے بھی کیا ان کو مارنا ضروری تھا تو بولتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گے کیونکہ یہ ریال فائٹر سے کوئی قرائے کی سیکیورٹی گارڈز نہیں تھے اگر میں ان کو آج یہاں پہ چھوڑ دیتا تو یہ ہمارا فیچر کبھی نہیں چھوڑتے ان کو مارنا یہ ضروری تھا تو جان بولتا ہے کہ درائیور جو وہ ناک آؤٹ ہو چکا لیکن ٹریک ابھی بھی چلنے کی کنڈیشن میں ہے تو بولتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے ان سب کو گارڈی میں دالو اور سیف آس تک لے جاؤ تاکہ ان کی باڈیز کو ہم آپ پہ ڈیسولف کر سکیں اور اس وقت ہم لگ سیف آس فور کی طرف جائیں گے تو ٹرنڈرپون بولتا ہے کہ اوہ مین یہ ان باڈیز کو میرے حوالے نہیں کرو مین کے ساتھ بلکل بھی نہیں رہنا چاہتا ہوں تو بولتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے تم دونوں جا کے درائیور کرو ہم دونوں اس کو پیچھے لے کے بیٹھتے ہیں لیکن جلدی کرو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ جان اور پیچھے گاڑی کے اندھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دونوں گاڑی کو درائیور کر رہے ہوتے ہیں اور جان بولتا ہے کہ ویل ہم نے چار منٹ میں سارا معاملہ نمٹا دیا یہ اتنا زیادہ برا بھی نہیں ہے اور ویسے بھی ہم نے اس جوپ کو بہت سفائی سے کرائے میرے حساب سے سلطان جو ہے اس کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہم لوگ یہ مالک کہاں لے کر گئے ہیں کیونکہ یہ ایک پرفیکٹ جوپ ہے پارکر اور وہ ویسے بھی اپنے کالے دن کے لیے تو کسی کو ریپورٹ کروائے گا نہیں کیا تم اس سب کو حاصل کرنے کے بعد بھی خوشی محسوس نہیں کر رہے ہو تو دہوڑ بولتا کہ نہیں میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں جو ٹھنڈر بول نے مجھ سے کہا مطلب واقعی میں کیا مجھے ان لوگوں کی جان لینا ضروری تھا آج کل میں کچھ زیادہ ہی لوگوں کی جان نہیں لے رہا جان تمہیں نہیں لگتا ایسا تو جان بولتا کہ ویل اگر تم مجھ سے پوچھو تو تم بھائی کر رہے ہو جو تمہیں کرنا چاہیے مطلب اس کے بغیر اگر ہم یہ سب نہ کریں گے تو تمہارا وہ روپ وہ دب دبا نہیں رہے گا لیکن دیم تمہیں وہ یاد ہے جب ہم نے پہلی بار اس پولیس والے کو مارا تھا تو بولتا کہ وہ ایک 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 سیڈنٹ تھا تو بولتا کہ ہاں وہ ایک ایک سیڈنٹ تھا بلکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن وہ سچ میں ایک بہت بڑا ایک سیڈنٹ تھا اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور دیکھیں ہم کہاں موجود ہیں تو ہم نے بہت زیادہ ٹریویل کر رہے مطلب ہم صرف چھوٹے موٹے کریمنلز ہوا کرتے ہیں اور آج دیکھو ہمارے انڈر جو ہیں بہت سارے بڑے بڑے کریمنلز سپر پاورڈ لوگ کام کر رہے ہیں تو داہوٹ بولتا کہ نہیں میں ابھی بھی سی ایم بھائی گائے ہوں جو کبھی ہوا کرتا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ داہوٹ کو اچانک آواز آتی ہے اور وہ جو ڈیڈ بوڈی ہوتی اس کے اندر سے اس کو بولنے کی آواز آ رہی ہوتی اور وہ بولتا ہے لیکن پارکر اپنی گن نکالتا اور بولتا کہ کون ہو تو بولتا کہ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں لیکن میرے خیال سے شاید اس کے دیماغ کی کوئی جگہ خواری رہ گا یہ جہاں تم ابھی بھی بوری مار سکتے ہو تو وہ بولتا کہ یہ تم ہی ہو نا درمامو تم درمامو ہو نا لیکن پارکر جو اس کے یہاں پہ چھوٹنا شروع جو دن بولتا ہے کہ میں ہوں سب جس نے یہ سارا پلان کر رہا ہے میرے پاس وہ سارے کے سارے ویجنز ہے جس کے سریعے میں یہ سب چیزیں حاصل کر رہا ہوں تمہارے اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے میں ہمیشہ فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں تم نہیں میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے دیکھ سکو کہ میں کیا گیا کر رہا ہوں تمہارے لیے میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ہمیشہ اٹھا کے لیے بھی چلتا رہا ہوں تو داہوڈ بولتا کہ تم جاؤ بھاڑ میں مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن تب ہی جان آتا اور بولتا کہ ہی بوس کیا تم نے مجھے بلایا ہے میں تو بس ایسی اپنے فون کے پر کال کر رہا تھا سب کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو بولتا کہ ہم لوگ اپنے سیو آس تک پہنچی چکے ہیں اور آج ہماری لیے ایک بہت بڑا موقع ہے بڑا ہی خزانہ لگیا ہوتا ہے اور بولو گولتے کہ لگتا تو ایسا ہے کہ سیدھا ہم آلادین کی غفہ سے نکل کر آ رہے ہیں سارا کا سارا خزانہ لے کے اور اس طرح یہاں پہ ہم دیکھتے کہ داہوڈ بیسیکلی اپنے کریو سے بات کرتا ہے ان کا جوش اور جذوہ بڑھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے خلاف کھڑے ہوا کرتی تھے انہوں نے ہمیں گرانے کی ہر ایک کوشش کری لیکن ہم نے دیکھو اپنی یہاں پہ ایک آر بھی منا لیا اور اب ہم جو چاہیں وہ ایک ساتھ مل کے کر سکتے ہیں اب کوئی نہیں ہے ہمیں روکنے والا اب کوئی نہیں ہے جو ہم سے پنگا لے سکی اور اس طرح وہ سب یہاں پہ آج چیئرز وغیرہ کر رہے ہوتا اور کافی خوشیہ منا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم دو گھنڈے بعد شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ سارے کے سارے لوگ آپس پہ اپنی باتیں وغیرہ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک کنڈرولر نام کا ایک ویلن جو ہے اس کو کچھ پرابلمز ہوتی ہیں اور وہ یہاں پہ دوسرے ویلن سے بات کر رہا ہوتا اور بولتا ہے اور یہاں پہ سراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کنڈرولر کے ساتھ کہ اس کے پاس ایک پلین ہوتا ہے جس کے لئے اس کے سٹار ٹیک کی کچھ چیزیں چاہیے ہیں مطلب مستارک انڈسٹری اس کے اندر ہیسٹ کرنا چاہتا اور اس کو سب کی مدد چاہیے لیکن یہاں پہ وہ بولتا کہ دیکھو تمہارا پلین تو اچھا ہے لیکن ابھی اس طرح کے ہمارے پاس اور بھی بہت دار پلین ہے تو تم لائن میں لگ جاؤ ہم ایک ایک کر کے سارے پلین کو فالو کریں گے اور جو مجھے سب سے اچھا لگے گا اس کو میں دہہوٹ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور بولتا کہ ہم لوگ یہاں پہ اس طرح سے صرف دہہوٹ کی بات سنتے ہیں ہم لوگ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے ہیں جو ہمیں دہہوٹ بولتا ہے ہم صرف بھائی کرتے ہیں تو کنٹرولر بولتا ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم اس کی اتنی بات سنتے کیوں ہو تم اس کو اتنا فالو کیوں کرتے ہو لیکن اچانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہہوٹ ان کی بیچ میں آ جاتا اور بولتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کسی بات اس لیے نہیں بلایا تھا سب کو کہ وہ تو میڈی آثوریٹی کو یہاں پہ چیلنج کر سکیں تو اس کے آدمی بولتے ہیں کہ نہیں نہیں باس ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اب آپ پل ڈیمونک نہیں بن جائے گا ہمیں ڈھرانے کے لیے اور یہاں پہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ ذرا سل کنٹرولر جو ہے اب اس کو دہہوٹ کے جو ہے پوزیشن سے اس کی جو لیڈرشیپ ہے اس سے تھوڑی پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ اس کی بات کیوں سنتے ہو بطلب وہ جو کہتا ہے تم لوگ بھائی کرتے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی بھی چلانی چاہیے پھر دہہوٹ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے جنٹلمن میں نے تم لوگ اسے چوادہ کر رہا ہے میں تم لوگ کو ہر چیز دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں تم لوگ کی رویلٹی چاہتا ہوں لیکن ابھی کے لیے گائز تم لوگ مجھے تھوڑی تیر اکیرہ چھوڑ دو مجھے میڈم ایسکیو سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دہہوٹ میڈم ایسکیو کی ساتھ آتا اور بولتا ہے کہ تم نے آج بہت اچھا کام کرا وہاں پہ تو بولتی کہ خیر مجھے تمہارے حصے میں سے کوئی بڑا حصہ چاہیے کیونکہ تم نے مجھے یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی کہ وہ گن دیکھ کی ڈر جاتا ہے اور اس نے میرے پر سوسو ہی کر دی مجھے اپنے حصے میں اور پیسے چاہیے خیر کنٹرول تو مجھ سے بھی نہیں کیا جاتا اب تم میرے سامنے ہوتی ہو تو بولتی کہ پہلے باتیاں بجاؤ تو بولتا ہے کہ ہاں بلکل کیوں نہیں اور ہم دیکھتے ہیں داہوڈ ماں پہ کمرے کا محل بناتا ہے رومینٹک سا اور بولتا ہے کہ کیوں نہیں میں تمہارے مارکس گنٹ میں کبھی چھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا تو میڈم میسکیو بولتی کہ ہاں اس کو پرسنل ہی مت لیلا لیکن مارکس گنٹر کیا ہے وہ کبھی کوئی نہیں دیکھ سکتا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں میڈم میسکیو ماں پہ اندھیرہ کرتی اور داہوڈ بھی اپنا ہوت بغیر اتارتا ہے اور وہ دونوں اس طرح بھی لیٹ جاتے ہیں اور یہاں سے اگلے پر اندھوڈ شفٹ ہوتے ہیں رات کے اندھیرے کے اندر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ داہوڈ یعنی کہ پارکر روبنز اب اپنے نارمال کپڑوں کے اندر اپنے راپسی رات میں گھر لوٹ کر آیا ہے اور بولتا ہے کہ ہی بیوی چلو اٹھ جاؤ سائرہ میں تمہاری لیلے دیکھو کچھ بریف فاس لے کر آیا ہوں لیکن اس کی بیوی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ تھکی بھی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ رات بر تمہاری بچی رہے مجھے جگایا ہے اس کو کل سے فیور ہو رہا ہے جس وقت جیسے ہمیں سوہ نہیں پائی ہوں تو پلیس تم بھی بیڈ میں آ کے سو جاؤ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم نے کبال کے منشوٹ میں دیکھا تھا اس کی بیوی اور اس کے جو ہیں ریلیشنز کو اتنے زیادہ اچھے چلنے رہے ہیں اور وہ پارکر بولتا ہے کہ اچھا اسی بات ہے مطلب ہماری بچی اکثر بیمار رہتی ہے تو کہتی ہے ہاں ہماری بچی اکثر بیمار رہتی ہے لیکن اگر تم کبھی گھر میں ہوں تو تمہیں اس بارے میں پتا چلے نا تو بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میرا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ جون اور میں ہر وقت جو ہیں اس میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ فیر ہاؤس کو جو ہیں آج کل بدل رہے ہیں تو بولتی ہے کہ اچھا تو آج کل تمہارا جو نیو ورک ہے وہ ذرا سے یہ ہے جو کہ ہر ہفتے چینج ہوتا ہی رہتا ہے تو پارکر بولتا ہے دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میں جا کے سوفے پہ سو جاؤں تو میں چلے جاتا ہوں مجھے یہ بحیث کرنے کا موٹ بلکل بھی نہیں ہے تو بولتی کہ نہیں نہیں تم پلیز آرام سے بیٹھ پا کے سو مجھے بھی آج تم سے بحیث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں بھی بلکل تھکی ہوئی ہوں اور یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ دونوں کے بیٹھ جو ہیں اس طرح کی روکی سوکی باتیں چلتی رہتی ہیں اور اس طرح وہاں پہ پارکرن روبین جو ہے سو جاتا ہے اور اس طرح ہم نشتے ہیں کہ دوسرے دن جو ہے پارکرن روبین اسی طرح اپنی کارڑی گندر سے نکل کے اپنے خوفی طور پر جو ہے اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے جو کہ آپ سب کو بتا ہے کہ اس کا کیا کام ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کیوپر کوئی شخص جو ہے نظر رکھاوا ہے اور وہ بولتا ہے کہ شروعات ہو گئی تمہارے دن کی لگتا ہے کہ تم اپنے چاروں طرف دیکھیں گے پوری کوشش کر دو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے لیکن پارکر تم آخر کب تک مجھ سے چھپ سکو گے میں نے آخر کار آج تمہیں ڈونڈی لیا اور اس وقت میں نے اپنے تھرمل سائٹ کے ذریعے تمہیں ریجسٹر کر لیا ہے اب تمہیں انویزیبل ہی کیوں نہ ہو جاؤ میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں اور ہم اگلے بل دیکھیں کہ جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ٹارگٹ بناتے ہوئے اس کو اپنے ہٹ کرتا ہے اور پارکر اور اوپن بیلڈنگ کا ششہ توڑتے ہوئے اندر جا کے گرتا ہے بہت پوری حالت کے اندر اور پیچھے سے دیکھتے ہیں مواز آتی جب پارکر گرا ہوتا ہے اتنی جلدی بھی مت گر جائے نا کیونکہ میں تمہیں بہت لمبے ٹائم سے ہنٹ کر رہی اور میں نہیں چاہتی کہ یہ سب اتنی جلدی ختم ہو جائے تو اب میرے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو تاکہ میں تمہیں دوبارہ دمین کے اندر گار سکوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سوپر کریکٹر ہمارے سامنے آیا ہے جس کا نام دہ وائٹ فینگ ہے اور اس نے آکے سیدھا دہوٹ کے اوپر اٹیک کر دیا ہے تو بی کنٹینیوڈ تو بی کنٹینیوڈ